بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنل کنٹرول ڈیوییشن سمری اس میں آڈیٹر کیا کرے گا ایک فارم جو فل کرے گا اس میں جو انٹرنل کنٹرول کے لیے اس نے کوسشنیرز فلوٹ کی ہوں گے یا جو اس نے ریز کی ہوں گے فردر اس نے انٹرویوز کنڈکٹ کی ہوں گے صرف انٹرنل کنٹرول کو میئر کرنے کے لیے تو انٹرنل کنٹرول جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ کون کون سے انٹرنل کنٹرول لاغو ہونے چاہیے تھے اور ان سے انہوں نے ڈیویییٹ کیا ہوا ہے ان ڈیویییٹ ڈیوییشن کی ایک تو آپ نے الگ سے ایک فارم ریز کرنا ہے جو بھی ڈیوییشن فاؤنڈ کریں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھیں گے ایک فارم پہ اب ایک فارم آپ نے ایسا لکھنا ہے جس پہ سمری ایک بنائیں گے جس میں جتنے بھی آپ نے فارم ریز کی ہوں گے ان کا تھوڑا بہت ریفرنس دے کہ آپ ایک لوجیکلی اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ آپ کی اتنی ڈیوییشن ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کا انٹرنل کنٹرول ویک ہے اگر ڈیوییشن نہیں ہیں تو سمری میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ نے مختلف ایبزرویشن لگائی ڈیوییشن دیکھنے کے لیے لیکن ڈیوییشن کوئی ایتھینٹک نہیں تھی یا کوئی اتنی بڑی ڈیوییشن نہیں تھی اس وجہ سے انٹرنل کنٹرول سٹرونگ ہے تو آپ نے سمری میں وہ جتنی بھی ڈیوییشن ہوئی ہوں کم ہیں تو آپ نے سمری میں پازیٹیف ریمارکس دے دینے اور اگر ڈیوییشن زیادہ ہوئی ہیں تو ایڈویس ریمارکس دے دیں گے وہ منجمنٹ کو بتائے گا تو ویکنیس جہاں پہ آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی سجیشن انٹیٹی کی منجمنٹ کو دے گا The purpose of this firm is to help the auditor track each weakness identified by applying the ICQ the problem and their recommendation which were reported to the entity اس میں مکلوزلی track کر سکے گا اس نے کتنی deviation note کی اور ان پر recommendation کیا دی The year in which the entity took corrective action should also be considered تو جہاں پہ وہ آپ کو بتاتے کہ اتنا time لگے گا یا وہ انہوں نے کسی سال میں اس کی correction کر لی تو آنے والے time میں آپ نے اس چیز کو mind میں رکھنا ہے کہ انہوں نے یہ چیز rectify کر لی ہوئی تھی اور آپ نے اسی حساب سے آپ نے جو execution میں جتنے آپ نے farm وغیرہ use کر رہے ہوتے ہیں اس میں amendment کر لینی اگر آپ further بھی اس کو as a reference use کرتے ہیں تو اس کے بعد ہے compliance summary اس میں auditor جو ہے وہ یہ لکھے گا summary as a summarize مطلب ایک statement ہوگی جو کہ خلاصہ type ہوگا جس میں وہ سارا کچھ جو اس نے observe کیا کہ آیا یہ organization entity جو rules and regulation تھے ان کو follow کر رہی ہے یہ نہیں ان کو comply with کر رہی ہے یہ نہیں اگر کر رہی ہے تو positive remarks اگر نہیں کر رہی تو adverse تو compliance summary میں وہ یہ ruling لکھے گا کہ کتنے rules and regulation کو یہ company follow کر رہی ہے the auditor will use this form to identify the legal or regulatory provisions that the entity should comply with to document the control that is in place to check compliance to document whether the auditor consider the control to be satisfactory and whether compliance was evident اس کے بعد آتا ہے substantive tests of accounting estimates کہ جو آپ financial statement میں balances دیکھتے ہیں اور balance sheet میں آپ مختلف items دیکھتے ہیں تو ان پہ جو substantive test لگا کے آپ ان کو verify کرتے ہیں amounts کو اس فارم پہ آپ نے وہ چیزیں لکھنی ہے کہ آپ نے کون کون سی substantive test financial statement کی amounts اور estimate پہ لگائے اور آپ نے ان کی کیا observation find کی اور اگر correct تھی تو آپ نے اپنے remarks میں وہی چیزیں لکھتے ہیں یہ ہے this form summarizes the errors identified during the performance of substantive test on accounting estimates the auditor will use it to summarize errors that were identified in the errors in accounting estimates form for later use in aggregating the errors in the evaluation and reporting phase reporting phase اور evaluation جب آپ کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کے لئے یہ help کرے گی اس کے بعد آتا ہے errors in accounting estimates جو accounting estimates ہوتے ہیں جو organization نے فرض کیا budget بنا رہی تھی یا پھر جو انہوں نے اپنی balance sheet یا income statement تیار کی اس میں جہاں پہ غلط figures note کیے گئے تھے ان کی ایک summary بنائے گی جہاں پہ صرف errors ہی لکھی جائیں گی تو ایسے فارم کو errors in accounting estimate میں وہ لکھی گا for the accounting estimate that were identified in the planning file form called checklist of accounting estimates to be reviewed جب auditor planning phase میں یہ فارم فلکار آتا کہ وہ کون کون سے areas کو دیکھے گا اور کون کون سے estimates کو review کرے گا تو جب اس نے review کیا تو جو غلطیاں اس نے دیکھی وہ اس جگہ پہ report کرے گا the auditor will document his or her review of the estimate and the nature and value of any errors that were identified these errors will be summarized in the substantive test of accounting estimate form as described above جو پہلے ہم ذکر کر چکے اس میں وہ substantive test کی detail لکھے گا اور یہاں پہ errors لکھ دے گا کہ کون کون errors ہوئی فلان اگر asset کا substantive test کی detail ہے تو substantive test number one اگر فض کیا اس کا reference دیتا ہے تو اس میں یہ error five reference substantive test reference number two وہ اگر فض کی liabilities کے بارے میں تھا تو جو error اس نے پائی اس میں یہ لکھے گا reference two اور اس میں یہ error تھی تو اس میں ایک summary type بنا تاکہ errors کا reference دے کے لکھ سکتا ہے اس کے بعد ہے substantive test sample جو اس نے substantive test کے لیے اب substantive test کا مطلب جیسے میں ہم پہلے کئی بار اس پہ ذکر کر چکے ہیں کہ in detail checking تو in detail checking ساری کی ساری box کو وہ نہیں کر سکتا ساری کی ساری کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو تین سے چار مہینے audit کرتا ہو ایک چھوٹی سی organization کا لگ جائے لیکن اتنا time auditor کے پاس نہیں ہوتا اس لیے اس نے کام کو تھوڑا سا مختصر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ samples پہ بھی rely کرنا پڑتا ہے تو جو sample لے گا اس کے بارے میں بھی detail لکھے گا کہ substantive test apply کرنے کے لیے جو اس نے چیزیں select کی as a sample اس پہ جو findings اس کی تھی وہ اس میں لکھا گا summary for each audit program the audit the auditor must test the sample transactions to identify the uh incidence of errors in the sample to error اس نے اگر sample لیتے ہوئے کوئی کی یا sample میں کوئی error تھی تو وہ بھی دیکھے گا this is done by following the detailed guidance provided in the audit program for different aspects of the federal audit given at section itna onwards of this chapter under the heading audit programs the auditors are expected to select the relevant audit programs for each audit as they do not have and have to apply all the possible audit program in every audit تو ہر audit میں سارے کے سارے program apply نہیں کر سکتے جو apply کرتے ہیں جس پہ وہ sample لیتے ہیں اور sample کے بارے میں detail لکھنے ہوتی ہے اور test کرنا تک sample کیسے تھا further as substantive testing examines a sample of individual transactions to determine whether the transaction selected comply with all applicable laws تو جو sample وہ کسی بھی ایک area سے لیتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ اس area میں rules اور laws regulations کو apply کیا گیا تھا follow کیا گیا تھا یا نہیں اب یہ نہیں کہ ساری کے ساری asset side پہ substantive test لگا دے یہ بھی ہونا چاہیے کہ current assets پہ اور medium term asset پہ long term assets پہ اور liabilities والی side پہ اور equity side پہ بھی وہ sample لے اور ان کو بھی اپلے کرے تاکہ سارے areas کی checking ہو جائے and rules to find any errors or anomalies that may exist each audit program provides a basic set of steps for the auditor to follow perform to perform substantive test the substantive testing section of the audit program include the basic set of audit objectives which are described below audit کی objectives کیا ہیں auditor کی objective تو مختلف ہو سکتی ہیں first کہ اس نے income statement دیکھنی ہے یا compliance audit کرنا چاہتا ہے یا کوئی special audit ہے to determine whether on the basis of the transaction examined selecting a representative sample of the transactions or other form of sample the entities financial statements complies with following assertions تو آپ نے financial statement میں دیکھنی کہ یہ following assertions find پوری کی گئیں یا نہیں presentation and disclosure presentation کا مطلب ہوتا ہے کہ لکھنے کا طریقہ انداز اور disclosure کا مطلب ہے پوری detail اور information جو financial statement بنی ہے اس کی کوئی ایسی چیزیں جو amounts میں نے لکھی گئی لیکن آنے والے وقت میں کوئی ایسی اس کے ساتھ incident ہو سکتا ہے let's suppose اس organization پہ کسی نے legal suit کیا ہوا ہے تو وہ بھی اس disclosure میں mention کریں گے کہ اس company کو یہ risk بھی ہے آنے والے وقت میں اس کو اتنے losses incur کرنا پڑ سکتے ہیں کیونکہ کسی نے اس پہ case کیا ہوا تو یہ ساری details جو آپ verbally لکھیں گے اس کو disclosure کہتے ہیں اور باقی جو amounts ہوتی ہیں جن کو آپ ایک ترتیب سے left side پہ asset ہوتے ہیں right side پہ liabilities ہوتی ہیں تو ان کو جو ترتیب سے آپ present کرتے ہیں یہ international accounting standard one کی requirement ہوتے ہیں کہ financial statement کو آپ نے کیسے present کرنا ہوتا ہے the transaction have been appropriately recorded classified and presented تو اس کو proper طریقے سے present کیا جانا چاہیے اور اس کی disclosure information بھی detail میں ہونے چاہیے اس کے بعد ہے existence and occurrence اگر کوئی چیز کا وجود ہے یا کوئی کب ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فضل کیا company نے asset خریدے تھے تو وہ asset exist کر رہے ہیں اور یہ کہ جس date کو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ asset کو purchase کیا یا asset کو auction کیا اس کو ختم کیا تو وہ اسی date یا اسی financial year میں ہوا ہے یا صرف انہوں نے date لکھی اور transaction in fact کسی اور time میں occur ہوئی تھی تو یہ چیز جب verify کریں گے اس کو کہتے ہیں existence and occurrence all transactions relevant to the year of account have been recorded and all recorded transactions have been have occurred اس کے بعد ہے completeness کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیا ایک business جو ہے ایک سال میں کوئی بھی sales نہیں کرتی اور اس سے پچھلے سال میں اس نے بہت زیادہ sales کی تھی تو یہ نہ ہو کہ company آدھی sales پچھلے سال میں show کر دے اور آدھی اس سال میں show کر دے صرف profit کو show کرنے کے لیے ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو transaction جب ہوئی تو completely اسی ہی financial year میں اس کو show کرنا چاہیے all transaction relevant to the year of account have been recorded and included the test has also been extended to include the completeness of what should have been included not just the recorded transactions all taxes due not just those collected تو taxes جتنے pay کیے گے یا جمع کیے گے وہ ہی نہیں لکھنے چاہیے بلکہ جتنے dues ہوں گے جتنے انہوں نے pay کرنے تھی ان سب کو completely disclose کرنا ہوگا کہ اتنے taxes کی amount میں add ہوئی تھی submit ہوئی تھی یہ جیسے بھی تھا اس پہ جیسے لاغو ہوتا ہو اس کے بعد ہے measurement measurement کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو value کرنا the recorded transaction have been correctly valued accurately calculated and appropriately measured اس کے بعد ہے regularity all activities and financial transaction examined comply with relevant laws and regulation based on the selection of all significant activities transactions and a sample of the remainder and on the basis of this audit work the audit auditor will conclude whether the relevant laws and regulations are being properly applied to regulatory may be compliance wali ہی بات ہے کہ انہوں نے کتنے rules and regulation کو follow کر کے regularize کیا اپنی ساری transaction اور operation کے steps کو اس کے بعد آتا ہے substantive test of high value کی items اب high value وہ ہے کہ فرض کیا آپ ایک base رکھ لیتے ہیں کہ دس لاکھ کے اوپر جتنی بھی transaction ہوں گی آپ نے ان کو verify کرنا اور اس کے علاوہ کی items کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیا ایک organization جو ہے وہ کسی ایسی چیز میں involve ہے جو بڑی ایک main اس کا item ہے let's suppose ایک آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ایک department ہے اس کا کیا کام ہے ایک tractor بنانا ہے فرض کیا آپ اس کی کرنا چاہتے ہیں audit کرنا چاہتے ہیں auditor تو کیا ہوگا کہ اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چھوٹے بھی ان کے چھوٹے project بھی چل رہے ہوں let's suppose کہ وہ toys وغیرہ بناتے ہوں tire بناتے ہوں تو اس طرح کے بھی main ان کی جو product ہے وہ ہے tractor اب مختلف قسم کے tractor وہ بنا سکتی ہے جو company ہے یا organization ہے اب auditor کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ toys اور tires جو produce ہو رہے ہیں ان پر سارے کے سارا koncentrate کر دے اور main جو tractor بننا ہے ان کی transaction کوئی نہ دیکھے تو یہ اس طرح کے پھر audit جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کی quality assure نہیں ہوگی تو اس لیے جو کی items ہیں ان کا audit کرنا بھی ضروری ہوتا ہے summary this form is used to summarize errors found by the substantive test of high key high value key items that were performed ٹھیک ہے ان میں جتنی observation دیکھے گا وہ اس میں summary لکھے گا the auditor should note that what procedures were performed and the nature and value of the errors and cross reference the procedure to the working paper that provides the details of each test details of errors in sample high value items and key items so اس میں جتنی بھی اس کی observation ہوگی جہاں پہ deviations ہوگی وہ note ڈاؤن کرے گا اس کے بعد ہے details of errors in sample اور جو اس نے sample select کیا تھا اس میں جتنی errors آئی ہوں گی ان کو اس فارم میں وہ note ڈاؤن کرے گا high value items and key items the auditor will complete one copy of this form for every single error discovered in any of the substantive test of details from sample transaction and high value items and key items details of the voucher on which the error occurred the nature and cause of the errors and its value should be documented on this one تو جتنی transaction اس نے دیکھی تو جس transaction میں error دیکھی ہوگی اس transaction کا بھی وہ reference دے گا کہ یہ فلان date کی جو transaction ہے virtual number فلان اس میں یہ amount کی error تھی اور error کی وجہ کیا تھی اور اس error کا impact کیا پڑا یہ ساری summary لکھے گا اس کے بعد exit interviews exit interviews میں جاتے ہوئے جو interview کرتے ہیں auditors ملتے ہیں اور جو observation یا جو ان کی ہوتی ہیں ان کو authenticate کرتے ہیں ان کے بارے میں سوال جواب کرنے کے بعد تو اس فارم میں وہ note کریں گے section 9.8 of fam stresses the importance of keeping entities official officials informed during the course of audit جس جگہ پہ وہ audit کر رہے ہیں وہاں کہ officials کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اب تک کیا audit کیا کیا observation تھی in addition to the open communication during audit it is good practice to arrange a meeting with senior entity uh management at the end of the field work at each location تو جو اس کی location ہے جہاں پہ وہ انہوں نے observation کی audit کی تو جاتے وہ ان کو ان فرم کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ یہ چیزیں find کی ہے the audit of decentralized sites remote from the audit office کے audit office سے اگر کوئی دور areas ہیں ان کا اگر جب audit کیا جاتا ہے پھر کیا ہونے out of which the audit team operates is comply complicated by the fact that briefing of the management at the site cannot be done after the senior audit management has reviewed the audit finding this means that the team should provide feedback to the management at a decentralized site prior to conducting full interviews of the finding تو ان کو decentralized areas پہ جزنے لوگ ہیں ان کو ان فرم کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا observation find کی ہے it is good practice for the audit team leader to determine whether there are any sensitive issues that need to be brought to the attention of senior management prior to the discussing with the entities management at the site to site پہ جانے سے پہلے وہ senior management پہ بات کر لیں اگر کوئی issue ایسا ہے جس میں sensitivity ہے losses کے زیادہ chance ہیں اور top management کو پتہ ہی نہ ہو تو top management کی توجہ میں بولانا چیز ضروری ہوتا ہے where potentially sensitive matters or involved the audit team leader should get instruction from senior audit management before the exiting before the exit briefing exit interview briefing سے پہلے وہ senior management میرمیٹ پہ اس ٹیفک پہ consult کر لیں کہ ہمارا یہ finding تھی بزنیس کو last ہو سکتا ہے organization کو last ہو سکتا ہے آپ کی یہ knowledge میں ہے تو کریکٹ کریں اگر نہیں ہے تو side area میں کوئی problem چل رہا ہے اس کے بعد آتا ہے audit program audit program کے بارے میں دیکھ لیں program کیا ہوتا ہے ایک ترتیب ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کا مطلب ایک step wise آپ کئی دن میں اٹھیں تو آپ دن میں دیکھتیں کہ آج کے دن میں آپ کے کیا پروگرام ہے آپ صبح اٹھتے ہیں نایتہ کرتے ہیں آفس جاتے ہیں آفس میں کون کون سے کام پر آرٹی پر آپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو آپ کی روٹین چلتی اس کو آپ کیا کہتے ہیں آرڈٹ پروگرام جیسے آرڈیٹر جو ہے اپنا ایک پروگرام سیٹ کرتا ہے The remaining part of this section contains the following detailed آرڈٹ پروگرامز for various آرڈٹ areas Employee related expenses کہ Employee related expenses کتنے تھے goods and services اور اس بزنس نے کتنی investment کی ہوئی تھی اور اس کی کیا positionیں کتنے profit ہوئے ان کی displacement اور further care disposal ہے اس کے علاوہ بزنس کے debts کتنے ہیں اور کتنے انہوں نے ادا کرنے ہیں بزنس کی position کے آیا کہ وہ کردے ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے اس کو فردر کیسے ان کو pay off کرے گی اس کے علاوہ project wise audit کرے گی assets کا بھی audit کرے گی جتنے اس company نے asset خریدے ہیں جتنے debt recession اگر لگائی تو کون سے method use کیا آیا کہ وہ method ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کی correction کیا ہے اگر ٹھیک ہے تو سب جو assets ہیں ان پہ وہی method لگائے یا vary vary کر رہا ہے اگر vary کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو یہ مختلف ہے fixed asset کا جب وہ audit کرے گا تو اس میں تاریخ consider کرے گا اس کے all points grants in aid and contribution اگر کوئی business کو contribution یا grant ملی تو اس کے بارے میں دیکھے گا کب آئی کیسے آئی اور اس کی expenditure کیسے ہوا اس کے علاوہ accounts compilation کی کیسے ترتیب ہے ان کو کون کمپائل کر رہا ہے جو کار رہا ہے اس کی professional capability ہے بھی کہ نہیں ہے اگر ہے تو اس سے بھی interview کرے further جو week کے لئے determine کرے اس کا further audit کرے تو یہ accounts compilation کی ڈیٹیل بھی ہوگی اس پہ اس کے بعد ہے the audit programs given in this section cannot provide an exhaustive set of checks یہ نہیں ہے کہ یہ سارے جو ہم نے program میں یہ سٹیپ بتایا ہے کہ یہ سارے کسارے cover کر دے ہوں although in certain cases specific references to the current rules and regulations have been given in the audit programs it needs to be noted that the auditor should be familiar with the operations of the with the operations of the audit entity and should have a sound knowledge of the relevant laws regulations and rules with which the transaction must comply this will allow him how to make appropriate adjustment to the audit program guides تو auditor جو audit کار رہا ہوتا اس کو اپنے rules and regulations کا سارا پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے چلے گا guidance وغیرہ کیسے اپنے subordinate کو کر سکتا ہے اور work کو کیسے distribute کرے گا manage کرے گا اور اس کی experience based پہ وہ determine کر لے گا کہ اس department میں فلاں area sensitive ہے تو یہ سارے کے سارے اس نے جو program set کرنا ہوتا ہے اپنے experience اور knowledge based پہ کرنا ہوتا ہے تو جتنا اس کا experience اور knowledge اچھا ہوگا ہوتا نہیں اچھا ہے program set کر کے اس کی اچھی transaction in time with quality assurance conduct کر سکتا ہے اس کے بعد ہے furthermore if audit programs do not cover the auditor's requirements he can add an audit worksheet on which he notes the details of the transaction revenue expenses investment his audit procedures and findings the audit programs have been developed by keeping in view the risk mentioned in 3.5 میں ہم نے جو risk دیکھے تھے تو انہیں کی مدد نظر رکھتے ہوئے audit کا program بنتا ہے یہاں کا جو chapter ہے ہمارا audit execution وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ auditor evaluate کرے گا اور اپنی report پیش کرے گا تب تک لئے مجھے جاتا دیڈیو کا لافت دیکھے تو انہیں کی کنیویں کی کنیویں کی کنیویں کی کنیویں aker